اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ان کمیٹ ہوں تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو جو ہے وہ فرائیڈی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے جتنے بھی پچھلے ویڈ کے سوال ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا جواب جو ہے وہ دے سکوں تو جتنے بھی آپ کے پچھلے ویڈ کے سوال تھے میں آپ کے جواب دے دوں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا کمینٹ کن کا ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں سارے میری مرگی کی گردن ٹیڑی ہو گئی ہے وہ گردن ٹیڑی کر کے پیچھے کی اور چلتی رہتی ہے کوئی دیسی علاج بتاؤ بھائی پلیز ہیلپ تو بھائی یہ جو آپ طریقہ بتا رہے ہیں یہ پیچھے کی اور چلتی رہتی ہے گردن ٹیڑی ہو گئی ہے تو یہ جو ہے یہ لکھوے کے نشانی ہے مرگی کو جب لکھوہ ہوتا ہے تو اسی چیز اسی طرح کی جو ہے وہ بیماری ان میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے جو شہد ہوتی ہے بی جسے کہتے ہیں جو پیل یہ قدم ہے وہ آپ ڈھونڈ لیں کہیں سے آج کل آپ کو مل جائیں گی لیکن ابھی ختم ہونے والی ہیں لیکن آپ کو ابھی بھی کچھ نہ کچھ مل جائیں گی وہ آپ لے کے اس کے دو دانے ڈیلی کھلائیں آپ ان کو پانچ دن تک لگتار جو ہے وہ کھلائیں اس کے لکھوے کا کافی حد تک علاج صحیح ہو جائے گا یہاں پہ لگتا ہے سر جو مرگی کچھ دنوں میں ایک دینے والی ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی بتائیں تو بھائی جو بھی مرگی تھوڑے دن میں انڈے دینے والی ہوتی اس کی خاص طور پر نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے تو آواز کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جیسے مرگیاں انڈا دیتی ہیں انڈے دینے کے بعد آواز سٹارٹ کر دیتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی جگہ پر وہ جا کے بیٹھی رہے گی کافی دیر تک بیٹھی رہے گی مطلب دو تین گھنٹے وہ ایک ہی جگہ پر جا کے بیٹھی رہے گی اس کے علاوہ جو اس کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فیس جو ہے وہ کافی حد تک لال ہو جائے گا بلکل جو ہے وہ فل لال ہو جائے گا تو اسے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کی مرگی جو ہے وہ کچھ دن میں اندے دینا سٹارٹ کر دیں گے یہاں پہ لگتے ہیں چھوٹے چکس کے پیچھے بیٹ لگ جاتی ہے اس اس طرح سے چکس مار گیا ہے اس کی وجہ سے پلیس کوئی ٹریٹمنٹ بتیں تو بھائی جو بیٹ جم جاتی ہے چلوں کے اوپر اور پھر جو بھی بیٹ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری ان پر لگی رہتی ہے وہ نگلتی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو فیڈ جو ہے وہ اچھے والی نہیں دیتے فیڈ کی وجہ سے اور دوسرے جو ہے ان کے حازمے کی وجہ سے جو بھیٹ کرتے ہیں وہ ان کے اوپر ہی رہ جاتی ہے نیچے نہیں آتی تو اس کی لئے آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے حازمے کیلئے مرگی کو جو ہے چوزہ جب بھی نکلے تو آپ نے اس کو چینی والا میٹھا پانی کر کے وہ پلا دینا ہے وہ اس کا اچھا خاصا حازمہ کرے گا اور آپ نے چار نمبر فیڈ یا پھر چوزہ نمبر فیڈ ڈیرو سائز جو ہے وہ آپ نے شروع شروع میں لگانی ہے تاکہ چوزے کی گروس جو ہے وہ بھی اچھی ہو اور اس کے بیٹھ فگرہ کا بھی مسئلہ نہ آئے یہاں پہ جاتے ہیں بھائی چوزے بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو کیا دیں تو بھائی میں آپ کو پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں اس ویڈیو میں آپ پیچھے بہت ساری ویڈیو میں کئی بھائیوں کو بتا چکا ہوں جو ملد مодар کی ہیں تو اگر آپ جو زب بیمار ہوتے ہیں چاہے مرگی بیمارتیا کوئی بھی چیز بیمار ہوتے ہے تو آپ کے پاس اچھ بھی ایک ہزار ڈراب ہو لو لازمی سے ہونا چاہیے یہ ڈراب جو بہت بہترین ہے مرگوں کے لیے چاہے آپ نے ایک مرگی رکھی نہیں چاہے آپ نے دس مرگیاں رکھی ہو لیکن یہ اب دراب شو ہے اپنے پاس سے لازمی رکھیں کیوں کہ یہ بہت بہترین ڈراب ہے اور آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی کلر فل چودے بڑے ہو کر لڑائی کر سکتے ہیں تو بھائی کلر فل چودے دو طرح سے ہیں ایک ہی ہے کہ اصیل ہوں دیسی ہوں اور کلر فل ہوں تو یہ تو بالکل لڑ سکتے ہیں دوسرے یہ ہوں کہ بزار جو بزار میں جو ہوتے ہیں جو کہ مارکنٹ سے عام مل جاتے ہیں ورنگ ورنگے کلر میں بہت سارے کلر میں مل جاتے ہیں وہ بھائی جو ہے وہ زیادہ تر ایک دو نکلتے ہیں مر ہوں کہ اس کے علاوہ وہ زیادہ لڑ نہیں سکتے لیکن تھوڑے بہت وہ بھی لڑ لیتے ہیں لیکن وہ زیادہ نہیں لڑتے وہ بھی ان کو بچانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر کوئی تجربے کار ہو اور پرانا رکھنے والا ہو تو وہی بچا سکتا ہے اگر کوئی نیا بندہ ہو تو وہ ان کو بچا نہیں سکتا تو اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کی کیر جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی عام چودوں کے نسبت چاہے آپ کے پاس مرگی ہی کیوں نہ ہو تو آپ ان کو مرگی کے ساتھ لگا دیں اگر مرگی کا ساتھ لگائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا یہاں پہ لکھتے ہیں بھائی جان کیا آپ آٹ آف کنٹری چکس سپلائی کر سکتے ہیں پلیز ریپلائی انڈیا میں اگر تمہاری آٹ آف کنٹری چکس جو ہیں وہ نہیں لے کے جاتے میں نے بہت کوشش کی ہے اگر انہوں نے کہا کہ چوزے ہیں رستے میں مر جائیں گے تو ہم نہیں لے کے جا سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتے ہیں کہ انڈے جو ہیں وہ ڈلیوری ہو جائیں تو یہ انڈے والا چیز ذرا ممکن لگ رہی ہے لیک لیکن چوزے جو ہیں وہ میں نے بہت کوشش کی ہے تو چوزے نہیں ہوسکتے یہاں پہ لگتے ہیں گولڈن ویسری کوڑک ہوتی ہے کیا تو بھائی گولڈن ویسری جو ہے وہ کوڑک نہیں ہوتی یہ جو میری مرگی تھی اس کا کل گولڈن ویسری والا تھا لیکن مرگی جو ہے وہ پیور دیسی تھی تو یہ جو ہے یہ کوڑک نہیں ہوتی گولڈن ویسری اگر پیور دیسی ہو تو وہی کوڑک ہوتی ہے یہاں پہ لگتے ہیں اسلام علیکم بھائی ڈبل کوڑک بٹھانا ظلم نہیں ہے مرگی پر والیکن سلام تو جی بھائی بالکل ظلم ہے لیکن میں آپ کو اپنے بٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ میں بتاتا ہوں میں کس طرح سے بٹھاتا ہوں میں نے ابھی بٹھائی ہوئی جو آپ کو سامنے کیج نظر آ رہی ہے اس کیج میں آپ کو مرگی کھلی ملے گی اس ٹیم بھی دیکھیں کہ کیج کی اندر مرگی جو ہے وہ گھوم رہی ہے وہ آپ سامنے اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس طرح سے نہیں بٹھاتا کہ مرگی کو بند کر دیا مرگی اٹھ بھی نہ سکے مرگی کی اپنی مرضی ہے دن میں دس بار اٹھے دن میں ایک بار اٹھے دن میں دو بار اٹھے کھانا اس کے پاس جو ہے وہ ہر وقت پڑھ رہتا ہے فیڈ میں اس کے پاس ہر وقت رکھتا ہوں پانی میں اس کے ساتھ ہر وقت رکھتا ہوں تو یہ اپنی مرضی سے اٹھتی رہتی ہے تو اگر آپ اپنی مرگی کو اس طرح کی کیج دے سکتے ہیں مطلب کہ الہیدہ جگہ دے سکتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکے اپنی مرضی سے بیٹھ سکے اور اس کو پانی جو ہے وہ اس ہر وقت اویرے بل ہو تو آپ بالکل مرگی کو دس بار بھی کلو بٹھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مرگی قید میں نہ ہو مرگی اپنی مرضی سے انڈو پہ بیٹھے اپنی مرضی سے انڈو پہ اٹھ جائے اور کھانا پینا اس کے لیے فیڈ جو ہے وہ اچھی رکھی ہو یہ نہ ہو کہ اس کو اچھی تو اچھی کیا ہوگی کہ فیڈ ملے ہی نہ وہ اٹھے فیڈ کھانے کے لیے آگے فیڈ بھی نہ ہو یا پھر وہ اٹھنا چاہے اور آپ اس کو بند کر کے رکھیں کہ نہیں یہ کھڑک پڑی رہے تو یہ مرگی پہ بہت بڑا ظلم ہے میں اس طرح سے نہیں کرتا چاہے وہ پہلی بار کھڑک ہوئی تھی چاہے اب دوسری بار میں نے اس کو بٹھایا ہے تو میں نے یہی چیز کی ہے ابھی یہ مرگیاں اٹھی ہوئی ہیں یہ چاول کھا رہی ہیں اندر باری جو مرگی ہیں اس کو بھی میں نے چاول ڈاز دیا وہ بھی اٹھ کے کھا رہی ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ پڑک اس کو بٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کو کیر کرنی پڑھنی ہے مرگی کی کہ مرگی کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو یہاں پہ لکھتے ہیں اسلام بھائی ہماری فل بڑی مرگیں ہیں لیکن ایک نہیں دیتی پلیز مرگیوں کے بتا ہے تو بھائی اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کی مرگیوں نے پہلے کبھی بھی انڈے دی ہیں تو اب دینا بند کر گئی ہیں تو آپ ایچ بھی ملٹی پلا سے ایک ڈراؤپ ملتا ہے وہ آپ اپنے مرگیوں کو ضرور سے دیں وہ بہت ہی بہترین ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے مرگی آنڈو پہ بہت جلدہ آ جائیں گی اگر آپ کی مرگیوں نے کبھی بھی پہلے انڈے نہیں دیے تو آپ اس کو یہ ڈراؤپ نہ دیں اس کی فیڈ جو ہے اچھی کریں اگر آپ کے مرگیوں کا سائز جو ہے وہ کافیت تک زیادہ ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر چربی چڑ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ انڈے نہیں دے رہی تو آپ یہ چیز جو ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر چربی چڑ چکی ہے یا پھر ابھی تک انہوں نے انڈے نہیں دیا تو آپ ان کو فیڈ اچھی رہے اگر پہلے فیڈ دیئی تھی اور فیڈ اب بند کر گئی ہیں مطلب کہ پہلے انڈے دے رہی تھی اور اب انڈے بند کر گئی ہیں تو آپ کو ایچ بی ملٹی پلس ڈراب جو ہے وہ ان کو پلانا پڑنا ہے تو وہ آپ اس کو پلا لیں تقریباً تین سے چار دن پلائے اس کے پاس چھوڑ دیں چھے سے سات دن میں مرگی آنڈے دے دیں گی بی کبھی آئے دیں گی بی کبھئی موسیقی 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 موسیقی